جماعت اور امامت کا بیان سوال امامت سے کیا مراد ہے جواب امامت کے معنی سردار ہونا نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابداری کرے اسے امام کہتے ہیں سوال جماعت کے کیا معنی ہے جواب جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں سوال جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت جواب جماعت سنت مواکدہ ہے اس کی بہت تاقید ہے بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں سوال جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں جواب ایک نماز پر ستائیس نمازوں کا سواب ملنا پانچوں وقتوں مسلمان کا آپس میں ملنا اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا نماز میں دل لگنا جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گناہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہونا ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا حاجتمندوں اور گریبوں کا حال معلوم ہوتے رہنا ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا ان کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں سوال کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے جواب اورٹے نابالک بچے بیمار بیمار کی خدمت کرنے والے لولے لنگڑے اپاہیج کٹے ہوئے پاں والے بہت بوڑے اندھے ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں سوال وہ کیا عذر ہے جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہوتا ہے جواب سکت بارش راستے میں زیادہ کی چڑھ سکت جاڑا رات میں آنڈھی سفر مسلن ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا پا کھانا پیش آپ کی حاجت ہونا کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاقید جاتی رہتی ہے سوال کن نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ یا واجب ہے جواب تمام فرض نمازوں اور ایدین کی نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے نماز ترابی کی جماعت سنت کے فائعہ ہے رمضان شریف میں نماز وطر کی جماعت مستحب ہے سوال کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے جواب کم سے کم دو آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں ایک مقتدی ہو اور ایک امام مگر اس حالت میں مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہو اور جب دو مقتدی ہو تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے سوال جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے جواب مل کر اور صفے سیدھی کر کے کھڑے ہو درمیان میں کھالی جگہ نہ چھوڑے بچوں کو پیچھے کھڑا کریں بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا ہونا مکرو ہے عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے سوال اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں جواب جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دھرانا ضروری ہوگا مقتدیوں کیا